ہلو ایبریون اسلام علیکم میں تو بلکل ٹھیک ہوں رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ بھی ٹھیک ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ آمین تو آج ہو گیا ہے آپ کا ویلکم کوک ویت افت کی چند میں تو ہاں تو آج کی ہماری پیاری ریسپی ہے دہی بڑے گھر میں بنائیے بہت ہی لذیذ بہت ہی یمی لگے اور بہت ہی آسان طریقہ سے بننے والی ہے اور انگریڈنٹس بھی زیادہ نہیں لگتا ٹائم بھی آپ کا بہت ہی کم لگے گا اگر میرے طریقے سے بنائیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو پسند آئے گی تو چلیے ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہیں اور اس ریسپی کو جرور ٹرائے کیجئے گا تو میں نے یہاں پر لیا ہے ایک کپ پورت کی دال اور ہاف کپ لیا ہے میں نے یہاں پر ارہر کی دال اسے چلی بھگو دیتے ہیں پانچ گھنٹے بھگونے کے بعد ہم اسے اچھے طریقے سے گرائنڈ کر لیتے ہیں میں نے یہاں پر گرائنڈ کر لیا ہے اچھے طریقے سے اور میں اسے دس منٹ سے زیادہ تک فیٹ ہوں گی اچھے طریقے سے فیٹنے کے بعد میں اس میں ایٹ کرنے جا رہی ہوں سالٹ ساتھ ہی ساتھ میں اس میں ڈالنے جا رہی ہوں ہاف ٹی سپون ریڈ چلی پاوڈر اس سے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا لگے گا اسے اچھے سے ڈال کر اچھے سے مکس کر لینا ہے جیسا کہ میں نے گرائنڈ کرنے کے بعد اسے اچھے طریقے سے فیٹ لیا ہے مکس کر لیا ہے آپ اسے جتنا اسے فیٹیں گے اس کی اچھی آئے گی اور بڑے بھی ہمارے بہت ہی اچھے طریقے سے بنیں گے اسے چیک کرنے کے لیے ہمارے بڑے اچھے طریقے سے مکس ہوئے ہیں اس وجہ سے ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بول اس میں ہلکا سا وارٹر اس کا ٹرائے چیک کرتے ہیں صرف only one drop ہمارے بڑے ہمارے بڑے اچھے طریقے سے مکس ہوئے ہیں ہمارے بہتر اوپر کے اور آگیا ہے پانی میں نیچے نہیں اوپر کے اور تیار رہا ہے اسے ہمیں بتا چل داتا ہے بہتر ریڈی ہو چکا ہے اس کو فرائی کرتے ہیں بڑے کو فرائی کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں اگر ہم بڑے آپ کو سپنجی اور سوفٹ چاہیے تو اسے ہم فرائی کرنے کے بعد لیٹل بٹ آف وارٹر میں یا پھر آپ کوئی بھی پوٹ میں پانی لے سکتے ہیں اور اس میں ہلکا سام دہی مکس کریں گے ون سپونوں کرد اس میں اچھے سے ڈال کے اسے مکس کر لے رہے ہیں اس سے ڈشٹ بہت ہی یمی آئے گا دہی بڑے گا تو چلیے آتے ہم نیکسٹ شٹیپ میں تو میں نے یہاں پر لے لیا ہے کڑھائی کڑھائی پر میں نے ڈال دیا ہے 200 ml اوائل اب میں بڑے کو چھانے جا رہی ہوں اس کے بعد نیکسٹ شٹیپ میں میں وارٹر میں اسے ڈالوں گے تو چلیے چھانتے ہیں ہلکی ہاتھوں سے آپ کو ہلکا وارٹر لے لینا ہے ہاتھ پہ تو ہلکا سا وارٹر لیجئے ہاتھ پہ اس طریقے سے اور پھر آپ بڑے کو اس طریقے سے ڈالیں ایک سائج میں سیملر سائج ہونا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کوئی بھی آکار لے سکتے ہیں اس طریقے سے آپ ڈالیں سائج کے سارے بڑے اس طریقے سے سارے بڑے چھان دوں گے اسے لائک براؤن ہونے تک ہلکا گولڈن براؤن ہونے چاہیے تو لوہر سائج ہمارے اچھے سے پسٹکا تھا میں نے اس سے اچھے سے ٹرم کر دیا ہے گولڈن براؤن ہونے تک اس سے اچھے سے فرائے کر لیتے ہیں یہ بہت ہی سپنجھی ہے بہت ہی یعنی کنیگا انشاءاللہ آپ اس پرسپیک کا ضرور کر ٹرائے کیجئے دیکھ سکتے ہیں ہمارے جو بڑے ہیں گولڈن براؤن ہو چکے ہیں اب ہم اس سے نکال کر دہی والے وارٹر میں نے بنایا ہے اس پر ڈال دیں گے چلی اس سے ڈال دیتے ہیں نکال کر زیادہ دیر نہیں رکھنا ہے اس پر چلی اس سارے بڑے میں نے دہی والے وارٹر میں ڈال دیئے ہیں اسی طریقے سے میں سارے بڑے کو چھان کر دہی والے وارٹر میں ڈال دوں گے اور اسے ہلکا سا سپنجھ کرنے کے بعد ہی بال میں الگ لکا لیں گے تو جو میں نے یہاں پہ دہی والے پانی میں جو بڑے ڈالے ہیں تو جو میں نے دہی والے پانی میں جو بڑے ڈالے ہیں اسے اچھے سے سپنجھ کر دیتے ہیں اس طریقے سے ہلکا سا پریس کر دیتے ہیں تاکہ اس سے جو پانی ہے وہ آپ کا اسٹین ہو جائے اور ہمارے بڑے بہت ہی مزے کے لگیں اسی طریقے سے میں سارے بڑے کو نکال لیتی تو جیسا کہ میں نے دہی سے نکال کر اسے اچھے سے نکال لیا ہے بڑے کو اب چلیے اس کی دہی بناتے ہیں دہی کی لکوڈ تیار کرتے ہیں چلیے دہی بڑی کی لکوڈ کو تیار کر لیتے ہیں دہی کی لیے یہاں پر میں نے لے لیا ہے 250 ml of سموڈ کرڈ ہے اس پر میں 1 سپون سگر اٹ کر دے رہی ہوں اب اسے اچھے سے مکس کر لیتے ہیں 1 by 4 تی سپون اپ سالٹ کر لیتے ہیں اسے اچھے سے مکس کر کے اسے ریڈی کر لیتے ہیں تو چلیے ہمارا لیکٹ جو دہی کا ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے اب ہم سرپ کرتے ہیں دہی بڑے کو چلیے آئیے ہم اپنے دہی بڑے کو اچھے سے ڈیکوریٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے بڑے رکھ لیا ہے اس کے اوپر سے لیا ڈالیں ہوں دہی کے بھائیے تھوڑا سو سالٹ چھوڑک لیتے ہیں اس کے اوپر اس کے اوپر سے زیرا پاوڈر اور مرچی پاوڈر ہلکا سا بھونی وی ڈال مرچ اور بھونی وی زیرا پاوڈر چھوڑک لیتے ہیں اس سے ٹیسٹ بہت ہی لا جواب آ جاتا ہے اب چلیے اس کے اوپر سے ڈال لیتے ہیں ایملی کی کھٹی میٹھی چٹنی بہت ہی لذیز ٹیسٹ آئے گا اس سے چلیے اب ایٹ لاسٹ اسے بچہ سے سرپ کر دیتے ہیں بہت ہی پیارا لکھ آ رہا ہے ہمارے دہی بڑے کا ٹیسٹ بھی کافی بہت اچھا آیا ہے تو آپ اس ریسپی کو جب رائے کیجئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بولیے گا اور ہمارے ویڈیوز کو لائک کرنا بلکل نہ بولیے گا شیئر کرنا بلکل نہ بولیے گا تو چلیے اپنا اور اپنوں کو خیال رکھیں اور ہمیں دعا میں شامل رکھیں جب رکھیں گا ہم ملتے ہیں نیکسٹ بلوگ میں اسی طریقے کی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ جوڈ نائٹ ٹیک کیا بھائے خوش رہیے اور خوشیاں باتھئے جوڈ نائٹ ٹیک کیا بامات جوڈ نائٹ